اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید دوستو اسلامی جمہوریہ پاکستان عبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا اور ایشیا کا دوسرا بڑا ملک منا جاتا ہے پاکستان کی کل عبادی بائیس کرو سے بھی زیادہ ہے جس میں بہت سارے قادیانی قبیلیں موجود ہیں پاکستان میں موجود چند بری کاسٹ کی تریکھ اور دلچسپ معلومات آج کس ویڈیو میں آپ جانیں گے ویڈیو کا بقائدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر معلومات سے اگاہی حاصل ہو سکے نمبر نائن شیخ دوستو شیخ ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا عام زبان میں مطلب کسی قبیلے کے موسیس بزرگ اسلامی سکولر کا ہے پاکستان میں موجود شیخ ترکی اور سعودی عربیہ سے تجارت کی گرسے ایشیا میں آئے تھے اس وجہ سے عمومن پاکستان میں موجود شیخ کاروباری تجارتی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں معاشی طور پر شیخ کافی سٹیبل ہوتے ہیں اور اپنی ذات اور اپنی خاندان کے اندر شادی کرنا پسند کرتے ہیں اور دوسرا ان کا منفی پہلو یہ ہے کہ یہ رقم کو بہت زیادہ حد تک استعمال کیے رکھتے ہیں شاید اسی وجہ سے ہمارے شیخ بہن بھائیوں کو پیار سے کنجورس بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے مشہور سیاستدان شیخ رشید اور ٹی وی سٹار چویر شیخ بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور دوستو شیخ کے کافی سمجھدار قوم بھی مانی جاتی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ہی ہماری تاریخ میں ایک اور قبیلہ مانا جاتا ہے نمبر آٹھ پر آتے ہیں گجر گجر پاکستان انڈیا کے علاوہ افغانستان میں بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں پاکستان میں موجود ہمارے گجر بھائی بنیادی طور پر ذریع کمیونٹی جس میں دھود مویشیوں کی فارمنگ کا کام کرتے ہیں ناظرین گجر کافش کا وقت کے سافر اسلامی تاریخ میں بھی کافی مضبوط جڑے رکھتی ہیں اور ہمارے گجر بہن بھائی خانے پینے کے بھی بہت شکین ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ کافی صحیح مند بھی ہوتے ہیں ناظرین گجر کوم کو جنگجو کوم بھی کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگجو کوم ہوتی ہے اور یہ جسمدار میں چاہتی ہے یہ ہارنے کا نام نہیں لیتی ناظرین گجر کوم کی جنگجو کوم کے حوالے سے بہت بڑی ہسٹری پیان کی گئی ہے اور ناظرین نمبر سات پر آتا ہے راجبود راجبود ایک بادشاہ کا لفظ ہے مثلا بادشاہ کا بیٹا اور راجبود خاندان کی جائے ہندوستان کے کافی جوروں سے ملتی ہے ناظرین انڈیا میں بھی کافی راجبود بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں پاکستان میں مجود راجبود نسل اپنے اباوجداد کا تعلق ہندوستان کے قدیم شاہی خاندان سے بتاتا ہے جس کی بنیاد انڈیا کے ایک راجستان سے تھی دوستو راجبود بہادر وفادار اور جسمانی طور پر مضبوط اور اس کی طور پر حکمت املی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ قبیلہ دنیا کا خطرناک اور چلاک قبیلہ بھی مانا چاہتا ہے اور راجبود کی اسمینی مینٹل میں رانہ چوہار اور بھٹی وغیرہ بھی شامل ہیں دوستو پاکستان کے کریٹر رمیز راجبود فیملی سے ہے اس کے ساتھ نمبر سات پر آتا ہے ارائین قوم زیادہ ارائین زمینداری کے شعبے سے منسلک ہوتے ہیں کیونکہ پنجاب اور سن میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور پاکستان کے کئی بڑے مشہور اداکار اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ارائین اور راجبود کی تاریخ بھی کافی ملتی جلتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی جرے بھی ہندوستان سے نگلتی ہیں اور ارائین فیملی کے لسٹ میں چہدری میاں ملک اور بٹو وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں دوستو نمبر فائیو پر آتا ہے خان اور نمبر فائیو پر آتا ہے خان دوستو پشتون قبیلے سے تعلق رکھنے والی ازاد پاکستان کی سب سے بڑی ازاد ہے اور پاکستان میں موجود اس کو دنیا کی بہادو ترین ازاد منع جاتا ہے پاکستان کے علاوہ انڈیا اور افغانستان میں بھی خان کا بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے اور یہ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ بہادو بھی ہوتے ہیں اور ناظرین کسی گلتی پر یہ بہت جد لرائی کرنے میں بھی آگے ہوتے ہیں اور اسی کو جیسے دنیا پورے اسلام سے ڈرتی ہیں ناظرین پاکستان میں کیا اسلام میں بھی اس خان ذات کا تعلق بہت بہت بہادو قوم سے ہے ناظرین آپ نے یقینا سنا اور دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی اس ذات خان میں بہت زیادہ فیمس سٹار اور کرکٹرز اور سپورٹس میں اور عمران خان کا تعلق بھی اس کافٹ سے ہے اور عمران خان کے علاوہ شاہد افریدی اور اس کے علاوہ بہت زیادہ فیمس لوگ اس ذات سے تعلق رکھتے ہیں ناظرین نمبر فور پر آتا ہے بٹ ناظرین بٹ صوبہ پنجاب میں بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتے ہیں عام طور پر یہ بٹ فیملی گرور پسند ہوتی ہے جسمانی طور پر ہٹے کٹے اور خوبصورت پرکشش ہوتے ہیں اور یہ کھانے پینے میں بھی بہت آگے ہوتے ہیں دوستو ہمارے بٹ بین بھائی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں دوستو نمبر تین پر آتی ہے جٹ کوم جٹ کے لوگ شمالی پاکستان میں روایتی طور پر زری برادی سے تعلق رکھتے ہیں جن کو بہادر اور وفادہ نسل کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو زیادہ دے ہی علاقوں میں عباد ہیں ہمارے جٹ بہن بھائی کسی بھی بات پر بہت پوش شوک سے کرتے ہیں اور لرائی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں وہ یہ دلوں کے بہت صاف ہوتے ہیں وہ یہ لڑنے کے فورا بعد ہی صلاح کرنے کو پسند کرتے ہیں اور ناظرین پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا تعلق بھی اسی قوم چٹ سے ہے اور پاکستان کے مشکول سنگر جو اب سیاستدان ہیں یعنی عبرال حق کا تعلق بھی چٹ قوم سے ہیں ناظرین نمبر دو پر قوم آتی ہے مغل ناظرین مغل قوم کو جو ساڑی دنیا ہی جانتی ہے ان کا اصل میں تعلق برے سگی پاکوہ ان کے مغلیا خاندان سے جڑا جاتا ہے ناظرین مغل سلطنت کے زوال کے دوران جو زیادہ مغل بچ گئے تھے وہ بھارت اور پاکستان میں آگے تھے کسی وجہ سے اپنی زمین اور دولت پر پیچھے چھوڑ آئے ناظرین مغل وہ قوم ہے جنہوں نے ہزار آٹھ سو سال بادشاہت کی تھی اور نمبر ایک پر قوم آتی ہے قریشی قریشی خاندان کا تعلق عرب کے نویل قبیلہ قریش سے جڑا جاتا ہے اور یہ قریشی قوم پاکستان کے علاوہ بھارت اور بنگلہ دیش میں پھیلی بہت بڑی کافٹ ہے پاکستان میں بہت زیادہ قریشی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ عرب کے لوگ وہاں آگے آباد ہوئے تھے اور وہاں مقامی خواتین سے شادی کی اور پاکستان کے مشہور سیاستدان شاہ محمود قریشی اور ٹی وی سٹار فیصل قریشی ہیں تو دوستو یہ تھی پاکستان کے مشہور کاسٹ کے بارے میں دلچسپ ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے اور پاس موجود بیل لائکوں کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اینیوی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اپنا اپنے دوستو اور شداروں کے ادنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار کیے گا بھی ملتے ہیں ایک اچھو نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ